اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا ٹھیک ہے فیریز سے ہیں تو آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک نئے سوفٹر اینک پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں ہیں ہمارے اچھ سے سنے ہوں گے سمجھے ہوں گے اور پریکٹس بھی کی ہوگی اس سے پہلے آج سے پہلے ہم نے ایمیس ورڈ ایکسل اور پاور پوائنٹ یہ تین پروگرامز اور تین ساکٹویز پہ یہ اپلیکشن ساکٹویز ہیں تینوں اس پہ ہم لیکچر ریکارڈ کروا چکے ہیں اور آپ لوگوں کو کنوے کر چکے ہیں امید ہے آپ لوگوں نے سمجھے ہوں گے ان میں سے پریکٹس بھی کی ہوگی اور اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم لوگ آپ کی رہنمائی کے لیے 24 آرز آویلیبل ہیں آپ ہمیں ویٹس ایپ پہ فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہم آپ کے میسیجز کا ریپلائی کریں گے اور آپ کی جو ہے وہ آپ کی ہر ممکن کوشش کریں گے آپ کو پاپر طریقے سے گایڈ کریں تو آج ہم شروع کرنا جا رہے ہیں MS-DOS Microsoft Disk Operating System Disk Operating System basically Microsoft کا ہے اس لیے ہم اس کو MS-DOS کہتے ہیں تو Disk Operating System ہے کیا Basically Disk Operating System ہے ایک Operating System ہے جو ایک Software ہے جو کمپیوٹر کے ہارڈوئے کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرے Software Program جتنے بھی ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے Disk Operating System پر ایک قسم کا Operation System ہے Windows کے آنے سے پہلے مین سٹریم Operating System DOS تھا DOS مطلب Disk Operating System تھا 1981 سے دیکھئے 1995 تک DOS کا بہت اہمیت تھی DOS کی DOS اپنی Market Value بہت کہہ لیں گے بہت اس کی Market Value اپ تھی اور بہت enhanced جو ہے اس کے features تھی کیونکہ اس کی بہت مانگ تھی اور ہر PC کی demand تھی DOS کی تو DOS کی فیملی میں بہت بھی سارے software's کہی جاتے ہیں اگر DOS کی جو اہمیت تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی DOS کی فیملی میں PC DOS بھی تھا MS DOS, Free DOS, Prom DOS, PTS DOS, Heart DR DOS, JEM DOS یہ سارے شامل تھے جنرل مائک تو سوفٹ کا تیار کردہ MS DOS سب سے مشہور ہے اور سب سے famous ہے چونکہ ان سسٹمز کو اکثر DOS کہا جاتا تھا لیکن ان میں سے کچھ صرف DOS کا نام دیا گیا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں IBM company کا main frame operating system اس کے نام پر رکھا گیا تھا اور windows 95 کو launch کرنے کے بعد Microsoft نے اعلان کر دیا تھا کہ MS DOS کا اب نیا version نہیں آئے گا انیس سو ستانوے کے بعد MS DOS میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوئی کوئی version نہیں ہے اور یہ جونکاتوں آج میں ہمارے پاس hidden shape میں hidden menu میں یہ شو ہوتا ہے تقریباً ہر window میں MS DOS شامل ہوتا ہے اور ہر window میں اس کے کچھ features کہلیں وہ add ہوتی ہیں basically اگر ہم window install کرتے ہیں system پہ تو اس سے پہلے جتنی ہماری commands ہوتی ہیں boots کی options ہوتی ہیں وہ ساری MS DOS جو ہے اس کو handle کرتا ہے اور ان کو configure کرتا ہے MS DOS basically hardware کی configuration کے لیے بھی use ہوتا ہے اور suppose اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو آپ کو software install کریں اپنے system پہ تو آپ کا software جو ہے وہ اس میں ایک message boot کرتا ہے ایک message prompt کرتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے system میں یہ compatibility نہیں ہے آپ کے system میں یہ facility نہیں ہے کہ یہ software آپ کے system پہ چل سکے اور یا یہ software جو ہے آپ کے system پہ install ہو سکیں تو وہ جو message boot کرتا ہے اور وہ جو سارا system ہوتا ہے back end پہ جو ہمیں بتاتا ہے ہمارے software کو ہمارے system کی configuration کو اس کے points اس کی loops اس کے ہر چیز چیک کر کے جو ہمیں بتاتا ہے وہ basically MS DOS ہوتا ہے MS DOS بتاتا ہے کہ ہمارے system اور اس کی software کی RAM اس کا processor اس کی hard جتنی اس کو required ہے وہ اس compatibility پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اس کی requirement پوری کر رہا ہے کہ نہیں اگر وہ requirement پوری ہو رہی ہے تب ہی MS DOS جو ہے وہ اس کو authority دیتا ہے اور permission دیتا ہے کہ وہ system وہ software install کر سکے ٹھیک ہے جی امید ہے MS DOS کے بارے میں آپ کافی کچھ سیکھ سکے ہوں گے اور MS DOS بسکری ہے کیا اس کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے آج کے لیکشن ہمارے اتنا اطاع ہے کہ ایک نئے ڈیکس ایک ساتھ پیر حاضر ہوں گے اجازت دیں اللہ حافظ